السلام علیکم مجھے ہمارے کبھی ملتی لگو در دیو ہمیں رسول مزی نے ایسا ہے اس تلویل سانے کے ساتھ ایسا ہے شارلٹ پرکنز گیلمن جس تائم ایرا میں اور جس تائم پیریڈ میں وہ پیدا ہوئی تھی وہ ایرا تھا ایک ایسا ایرا جس میں فیمینزم اسٹارٹ نہیں ہوا تھا اس تائم میں اور جو فیمیلز ہیں انہیں بہت زیادہ سپریس کیا جاتا تھا اور پھر انہوں نے اسی وجہ سے اپنے جو نون فکشنز ہیں انہوں نے اسی چیز پہ ریل لائف فیکٹس پہ لکھے ہیں اور یہ سٹوری جس کے بارے میں میں ابھی بات کرنے جا رہی ہوں دے یلو وال پیپر یہ بھی ان کی ایک ایسا میگنم آپس ہے ایک بیسٹ سٹوری ہے جس پہ انہوں نے یہ تمام فیکٹس ریویل کیے ہیں جو کہ ان کے ریل لائف سے بلانگ کرتے تھے یا جس ایرہ میں سے وہ بلانگ کرتی تھی اس ایرہ سے یہ تمام فیکٹس جو ہے کہیں نہ کہیں انٹر وون تھے تو دو ان کی بیوڈی فل سٹوریز ہیں ایس بی نو ویری ویل کہ وہ ایک شورٹ سٹوری رائٹر تھی وہ پویٹس بھی تھی نون فکشن وہ لکھتی تھی اور وہ پولیٹیشن بھی تھی وہ فیمنسٹ بھی تھی اور امریکن ہیومنسٹ بھی وہ تھی ہیومنسٹ میند اس سے کہ وہ جو ہیں بات کرتی تھی ہیومنز رائٹ کے بارے میں زیادہ در انہوں نے جو بات کی تھی ان کی بات مبنی ہوتی تھی ایک فی میلز کے بارے میں فی میلز کی لائف کو اور جس ٹائم پیریڈ میں کیونکہ وہ پیدا ہوں ہی تھی اس ٹائم پہ بہت سپریس کیا جاتا تھا اور وہ ایک پیٹریارکل سوسائیٹی تھی پیٹریارکل سوسائیٹی میں ایس بی نو ویری ویل کہ جو فی میلز ہوتی ہیں انہیں بہت زیادہ پیچھے رکھا جاتا ہے انہیں آگے آنے نہیں دیا جاتا ہے چاہے وہ بوٹنگ میں ہو چاہے وہ پولٹکس میں ہو چاہے وہ رائٹنگ کے اس میں ہو کہ وہ کوئی بک لکھ رہی ہیں یا وہ کوئی آؤثر ہیں رائٹر ہیں تو انہیں بہت پیچھے رکھا جاتا تھا ایون کے ایسے ٹائم پیریڈ ایسے احراز بھی گزرے ہیں جن میں جو فی میلز جب اپنا ورک پبلش کرتی تھی تو وہ کیا کرتی تھی کہ اسے سیڈونم سے پبلش کرتی تھی سیڈونم مینج اسے کہ وہ کسی میل کی نام سے اسے پبلش کرتی تھی ان کا جو ریل نیم ہوتا تھا وہ بلکل بھی اس کے ساتھ ٹچ نہیں ہوتا تھا کیونکہ جب پڑھنے والوں کو اور آرڈینس کو پتا چلتا تھا کہ یہ ایک فی میل نے لکھی ہے یہ سٹوری یہ جو لٹرلی ورک ہے وہ بلانگ کرتی ہے کسی فی میل سے تو وہ اسے پڑھتے بھی نہیں تھے سو میرے ساتھ رہیے گا اس ویڈیو میں اینڈ تک دیکھتے ہیں کہ ہماری اس جو میگنم آپس ایک سٹوری ہے رائٹر کی اس میں کیا کیا فیکٹس انہوں نے ریویل کی ہیں سو ہیر بی آر فردنے والوں کو want to the author first Charlotte industrie Lin Satswin her first married name after married her surname was changed and she became Charlotte striking Statsun she was novelist non-fiction and poetist writer of short stories is an american humanist and was a feminist she had unorthodox concepts of lifestyle she died at the age of 75 جب وہ 75 years کی ہوئی تب جو ہے ان کی death ہوئی تھی اور ان کی جو concepts اور ideas تھے conceptions تھے ان کے وہ بہت زیادہ unorthodox تھے unorthodox lifestyle تھا ان کا وہ rigid ideas نہیں تھے ان کے her famous work are ان کی جو famous works ہیں وہ یہ ہیں the man made world اس میں جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ انہوں نے جو patriarchy society ہے اسے criticize کیا ہے women and economics یہ بھی ان کا بہت important work تھا she gave birth her daughter Catherine then she suffered with very serious postpartum depression یہ ایک ایسی بیماری تھی جس میں کہ تھوڑا سا mind disturb ہو جائے کرتا تھا اور ڈاکٹر جو ہے اسے بہت مطلب اس time period میں ڈائیگنوز نہیں کر پاتے تھے اور اس طرح سے جو فیمیلز ہیں ان کے issues بڑھ جاتے تھے this was an age in which woman seen as hysterical and nervous ایک hysterical and nervous problem ہوا کرتا تھا hysterical mean no control on emotions emotions پہ کوئی control نہیں ہوتے تھے وہ بہت زیادہ مطلب ایک high level پہ چلے جاتے تھے and when she claimed to be seriously ill after giving birth her after giving birth her claims were some time dismissed ان کے جو claims ہیں وہ dismiss کیے جاتے تھے جب وہ یہ بتاتی تھی کہ انہیں کچھ problem ہے کچھ issue ہے اور وہ better feel نہیں کرتی ہیں she grew up in poverty her education was irregular she spent her life in isolation اور isolation میں life spent کرنے کی وجہ سے یہ جو hysterical and nervous problem ہے یہ انہیں ہو گئی تھی the baby did not name in the story she or he ان کی جو بی بی ہے اسے انہوں نے اسٹوری میں نیم نہیں کیا ہے کہ whether she is a daughter or a son she doesn't refer to her baby by name she mentions her baby more than once there is a nurse who care for the baby named mary تو ان کی جو nurse ہیں وہ look after کرتی تھی بی بی کو تو اس کا نام تھا ان کا جو character تھا وہ تھا mary as it is written over there who was mary in the yellow wallpaper mary کا جو ذکر ہوا ہے yellow wallpaper میں وہ ان کی بی بی کی جو ہیں وہ nurse تھی so next ہم دیکھتے ہیں summary اور جانرہ کو ہم دیکھتے ہیں next یہاں ہم summary اور جانرہ کو دیکھتے ہیں story the yellow wallpaper written by charlotte parkin gilman genre feminism and gothic work یہ جو جانرہ تھا اس کا feminism سے بھی attached تھا اور gothic work بھی تھا gothic work جو ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں کچھ mysteries تھے so this work is published in 1892 in magazine magazine میں publish ہوا تھا ان کا work this story is written in the diary the narrator enters her story in the diary she lived at countryside area with her husband john it is rented house وہ ایک rented house میں اور countryside area میں ہے اپنے husband کے ساتھ رہتی تھی the house was very big and decorated her husband john is a practical person by profession he is physician ان کے husband جو تھے he himself was a doctor وہ ایک physician تھے اور بہت ہی practical person تھے john considering his wife mentally sick as i told you in the beginning کہ اس ایرہ میں جو ہے جو females ہیں اگر وہ کوئی claim کرتی تھی اپنے کچھ problems یا issues share کرتی تھی تو انہیں mentally sickness کا نام دیا جاتا تھا یا پھر madness کا نام دیا جاتا تھا that she has suffering from temporary nervous depression وہ temporary nervous depression سے مطلب وہ سفر کہہ رہی تھی اس time period میں اور اسے صحیح سے ڈائیگناوز نہیں کیا گیا because recently she gave birth a child اس time period میں ایسا ہوتا تھا کہ after giving birth a child تو اس طرح کی issues اور problems جو ہیں وہ females کے ساتھ ہوتی تھی narrator is entering her story by saying that her husband is not good enough اب یہاں پہ جو narrator ہیں Charlotte Perkin Gilman herself is a narrator in the story تو وہ اپنے husband کو ہی criticize کر رہی ہیں in the story not able to understand her problems and treating her like a child وہ اسے ایک childish طریقے سے treat کر رہا تھا اور اس کی جو problems ہیں issues ہیں انہیں resolve نہیں کر رہے تھے the narrator asked her husband to leave this home it has some mysterious elements تو اس نے اپنے husband کو یہ بھی claim کیا تھا کہ یہاں جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں اس میں کچھ problems ہیں کچھ issues ہیں کوئی مطلب پرسراریت جیسے ہوتی ہے لیکن ان کی اس بات پہ بھی believe نہیں کیا گیا doctor recommended her mentally rest but she hiddenly wrote a diary her story doctors نے انہیں ریکیمنڈ کیا کہ وہ mentally rest کے لیے بلکل بھی writing کا کام نہ کریں but انہوں نے اپنی ہی ڈائری میں پھر اپنی اسٹوری خود لکھیں she has a room up on the top of the floor one day she went there it looks it looks like nursery where the windows shut down and walls are covered with yellow wallpapers which are torn like children torn them by scratching with their nails yellow wallpaper جو وہاں walls پہ تمام لگے ہوئے تھے وہ اس طرح سے torn ہوئے تھے جیسے کہ بچوں نے اسے اپنے nail کی ساتھ scratching کر کے scratch کر کے جس طرح سے torn کیا ہو the narrator became met with wallpaper it looks strange and mysterious to her to her john's sister jenny یہاں story میں ایک اور character ہے جو کہ john کی sister ہے jenny narrator tries that jenny study these wallpapers what is mysterious behind that pattern john کی جو sister ہے jenny انہوں نے ان wallpapers کے جو pattern ہے اسے study کرنے کی کوشش کی it contain mysterious figures behind that wallpaper کہ اس کے بچھے کیا ایک پرستراریت ہے یا کیا problem ہے so she asked her husband to leave that home but her husband wasn't agreed انہوں نے اپنے husband کو کئی بار یہ کہا کہ اس گھر کو ہم leave کر دیتے ہیں but ان کے husband جو ہے انہیں اتنا جو ایک proper مطلب جو ایک proper understanding ہے ان کی نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ انہیں follow نہیں کرتے تھے she wrote in her diary that behind this wallpaper a woman is there she is addressing herself actually she became met day by day she thought that behind this paper a woman is bent or stuck she want to be free that woman before leaving the home and she would hide this story from her husband اچھا گھر کو leave کرنے سے پہلے انہوں نے اپنی جو یہ story ہے اسے اپنے husband سے چھپا دیا تھا one night she woke up and locked the room she starts to torn all the papers she removed all the furniture from the room then she wrote then she wrote that the woman who is stuck behind the wallpaper she was not any else it was herself اب وہ اپنے آپ کو ہی story میں drag کر رہی ہیں اپنی life کی جو facts ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ اس story میں جو ہے وہ خود کے بارے میں ہی سارا کچھ ریویل کر رہی ہیں کہ کس طرح سے یہ پیٹرنز جو یلو والپیپر کے جو پیٹرنز ہیں وہ اس سے بلاؤنگ کرتے ہیں شارلیٹ سے then her husband came into room suddenly and seeing her wife rolling in circle or moving round round on the floor her husband lay down on lay down on the floor and was not in his senses then her husband when her husband came into room and had yellow wallpapers then she saw what kind of floor she moved and her mental depression so so we will continue to see this topic and if you want to see the first part then the second part so that the story will be clear so i hope to see it is clear please like and comment please 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 take care allah peace peace peace